اللامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے ساتھویں صدی حجری میں ساتھویں صدی حجری میں ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ دو ایسے عالم گزرے ہیں ان کے علم میں ان کے تقوے پر تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن ان حضرات نے پوری امت سے ہٹ کے کچھ فتاوہ دی ہیں جن کو امت نے منحیف الامہ قبول نہیں کیا حتیٰ کہ انہی کے شاگردوں نے مسترد کر دیا ان فتاوہ کو وہ آٹھ مشہور مسائل ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ لے کے اور انہی کو پھر آج کل بعض لوگ لے کے اس پر فتوہ دیتے ہیں وہ آٹھ مشہور مسائل میں ایک تو تین طلاق کا مسئلہ ہے تین کو ایک کہنا ابن تیمیہ سے پہلے اہل سنت میں کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جس نے تین کو ایک کہاو کوئی ایک بھی نہیں ہے صدیوں تک ساتھ سال تک ابن قیم نے بھی فتوہ دیا تھا اسی پر کہ ایک ہوتی ہے پھر ابن قیم کے شاگرد تھے ابن رجب انہوں نے بھی شروع میں وہی فتوہ دیا لیکن پھر ان کو احساس ہو گیا کہ میرے استاز نے اس میں غلطی کیے پھر انہیں اس سے رجوع کیا اور بھرپور طریقے سے رجوع کیا سخت رد کیا اس رائے پر کہ میرے شیخ کی جو رائے تھی ابن تیمیہ کی جو رائے تھی وہ سو فیصل غلط تھی بہت سختی سے رد کیا تو وہ چند مسائل ایسے ہیں جن میں اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے کیا کیا ہے اختلاف کیا ہے لیکن چونکہ ان کے مصبت کام بہت ہیں اس لیے ہمارے اکابر ہمارے علماء کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے یہ جو آج کل یوٹیوب پہ چل رہا ہے نا کہ جو آپ کی رائے کو نہیں مانے وہ گمراہ ہے جہنمی ہے یہ بھی اسی صدیقی بیدت ہے تو وہ شراب کا مسئلہ میں بیان کر رہا تھا وہ میں ہاں وہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ ابن تینیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائلیں پوری امت سے کیا کیا ہے اختلاف کیا ہمارے اکابر ان کا بربور احترام کرتے ہیں ان میں ایک طلاق کا مسئلہ تھا یہ مسئلہ بھی تھا کہ ابن تینیہ رحمہ اللہ اس کے قائل تھے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی جبکہ قرآن میں کیا ہے بار بار آتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا کہ مذہب کے یہ بالکل خلاف ہے صدیوں تک اس کا کوئی بھی خائل نہیں رہا کہ عام سوکس پہ بھی آپ مسا کر سکتے ہیں کوئی بھی خائل نہیں رہا اور بھی چند ایک مسائل ہے تو انہی میں سے یہ طلاق کا مسئلہ بھی تھا ابن تینیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاگرد ابن قیم انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ اغاثت اللہفان فی حکمی طلاق الغزبان شاید یہ نام ہے اس کا اس میں انہوں لکھا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی شاید غصے میں اب جب وہ میں نے رسالہ پڑھنا شروع کیا اچھا اس میں بھی ان کا تفرد ہے پوری چاروں عائمہ کا اجمع کیا ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع بولو بھائی ہو جاتی کیونکہ طلاق تو دی ہی غصے میں جاتی تو انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ نے رسالہ ایسے شروع کیا ایک ساتھ بڑی تعریف کر رہے تھے وہ بہت زبردست رسالہ ہے اور بڑا زبردست دلائل ہے اس میں میں نے جب وہ رسالہ شروع کیا تو اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے مقدمے میں بڑا منظوم کلام لکھا ہے وہ بڑے فصیح تھے بڑے بلیغ تھے ان کی جو عربی تحریر ہے وہ بڑی بلاغت والی ہوتی ہے آدمی دلائل سے تو بعد میں متاثر ہوتا ہے وہ انداز کلام سے پہلے متاثر ہو جاتا ہے تو جن کے علم میں مضبوطی پختگی نہیں ہوتی وہ ان کے انداز کلام سے متاثر ہو جاتے ہیں اس لیے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو چاروں عائمہ کا جو مذہب ہے بہت مضبوط مذہب ہیں پوری امت نے جو ان کو فالو کیا ہے یہ ایسے ہی نہیں کر لیا یہ بڑا دم ہے بہت زور ہے ان مذہب میں تو ان سے نہ ہٹیں ورنہ اختلافات کی دلدل میں بہ جائیں گے آپ بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے پھر بھی اگر کوئی ہٹ جاتا ہے تو پھر بھی ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں اگر ہماری بات اس کی سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے نہیں آئے تو بھی چلو قرآن حدیث کو فالو کر رہے ہیں ہم اس کو بھی جہنمی نہیں کہتے کیونکہ اس پہ بعض لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں ہمیں یوں کیا دیا ہوں ہمیں یوں کیا دیا ٹھیک ہے نا بھائی چلو یار مطلب ہی کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں کریں دوسرے کو کم از کم چھیڑے نہیں اتنا کر لیں تو بھی ٹھیک تو کیا بات کر رہا تھا میں ہاں تو انہوں نے رسالہ لکھا میں نے وہ پڑھا اس میں انہوں نے لکھا پڑے منظوم کلام لکھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے دو محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا اس میں جدائی کو پسند نہیں کیا لہذا اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا لا تلاقہ ولا اطاقہ کی اغلاق کہ جب رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو تلاق نہیں ہوتی اور پھر اس رائے اغلاق کا مطلب یہ لیا کہ غصے میں بھی نہیں ہوتی میں نے جب وہ پڑا تو اسی جملے کو میں نے کہا یہیں یہ بڑی گڑبر ہو رہی ہے وہ گڑبر یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے دو محبوبوں میں جدائی کو پسند نہیں کیا میاں بیوی میں اور اپنے نبی کی زبان سے نکلوایا کہ لا تلاقہ ولا اطاقہ فی اغلاق حدیث پوری کیا ہے نہ تلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے اغلاق میں حالانکہ اللہ نے غلام کی آزادی کو تو پسند بولو بھائی کیا ہے نہیں آری بابا غلام کی آزادی پر تو شریعت بہت حریص ہے تو یہیں سے کیا ہو گیا مسئلہ میں نے کہا ابن قیم رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم مگر یہاں مسئلہ بیان کرنے میں ان سے شدید خطا ہوئی ہے اس لئے جو جمہور کا مذہب ہے وہ یہی ہے کہ غصے میں بھی تلاق واقع ہو جاتی ہے ہاں کوئی منٹل ہو واقعی گولیاں کھار ہو پاگل ہو وہ غصے میں واقعی پاگل ہو جائیں اور اس کے پاگل ہونے پر گواہ بھی ہو یا پہلے سے مشہور ہو کے پاگل ہیں اس کا حکم الگ ہے وہ پھر ہر آدمی کے حالت دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن عام آدمی جب غصہ آتا ہے جتنا بھی شدید غصہ ہو تو تلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے اس لئے میں نے اس پر اتنی تفصیل سے روشن ڈالی ہے